اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عابی چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈرو ٹیک کیر یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ امنی ریکارڈنگز میں سے نوائس کو کیسے غتم کر سکتے ہیں نوائس مراج یہ نہیں کہ آپ کی ریکارڈنگ میں آپ کی آواز کے علاوہ کوئی اور آواز ہے مثلاً ٹریفک کا شور ہوتا ہے یا پرندوں کے آواز ہیں یا آپ کے آواز کے علاوہ کوئی بھی آواز ہے تو ہم اسے نوائس نہیں کہتے بلکہ نوائس مراج وہ آواز ہے جو آپ کی ریکارڈنگ میں شروع سے لے کر آخر تک بلکل ایک جیسی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اس وقت واضح طور پر سنائی دیتی ہے جب آپ اپنی ریکارڈنگ میں خاموش ہوتے ہیں فر اگزمپل اسے ہم ہسنگ یا سنسناٹ کہہ سکتے ہیں جو کہ ہر مائک ریکارڈ کرتا ہے چاہے وہ کوئی لوکویلٹی والا مائک ہو یا پھر بہت مہنگے والا مائک ہو ہر مائک اس طرح کی آواز لازمی ریکارڈ کرتا ہے اور اس آواز کو ختم کرنا بہت ہی آسان ہے آپ کو جسٹ ایک چھوٹا سا سٹیپ کرنا ہے اور آپ کی ریکارڈنگ میں تمام نوائس کمپلیٹلی ختم ہو جاتی ہے تو فرینڈز اگر آپ بھی اپنی ریکارڈنگ میں سے نوائس کو ختم کرنا جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے فرینڈز ویڈیو سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی سوال ہوتا ہے آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے سوشل اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز میرے رائٹ سائیڈ پر آ رہی ہیں آپ یہاں پر بھی مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد اسی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والی بیل کا ایکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی تکنالوجیسٹ ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو روزانہ مل دی رہے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس چھوٹے سے انٹرو کے بعد یہ تو فرنڈز ہم آگئے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر اور یہاں پر پہلے میں آپ کو بتا رہتے ہوں کہ آپ نے کونسا سافٹیر یوز کرنا ہے اور اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ویڈیو کو اسکرپشن میں میں نے آپ کو یہ والا لنک کیا ہے آپ نے سمپلی اس لنک پر کلک کرنا ہے اور اس کو گوگل کروم براؤزر میں اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج آئے گا آپ نے نیچے سکرڈ آن کرنا ہے اس کو اور یہاں پر I am not a robot پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو کیپشا ویریفائی کرنے کے لیے کہے گا آپ نے اس کو ویریفائی کر دینا ہے یہاں پر گرین کلرکر شک مارک آ جانے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک ہے تو کونٹ میو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے سکرڈ آن کریں اور یہاں پر آپ کو دس سیکنڈ ویٹ کرنا ہے دس سیکنڈ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد آپ نے گیٹ لنک پر کلک کرنا ہے اگر اس طرح سے نیو پیجز اوپن ہوئے ایڈز کے تو آپ نے ان کو اگنور کر دینا ہے اور واپس اسی مین پیج پر آ جانے ہیں اس کے بعد یہ پیج آ جائے گا آپ کے پاس اور یہاں پر سب سے نیچے آپ کو یہاں پر ڈاؤن لوڈ کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے ڈاؤن لوڈ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کی ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ ایک بہت ہی پاپلر سا اور بہت ہی لائٹ سا سافٹویئر ہے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کمپیٹر میں انسٹال کر لینا ہے میں نے اس کو پہلے سے انسٹال دیا ہوا ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس سافٹویئر کے انٹر فیس کچھ اس طرح سے ہے میں نے پہلے سے ایک آڈیو رکارڈ کر کے رکھتی ہوئی ہے جس میں بہت زیادہ نوائز ہے اور میں اب آپ کو اس نوائز کو ختم کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آپ نے بھی اپنی آڈیو کو اس سافٹویئر میں اوپن کر لینا ہے پہلے میں آپ کو اس کو پلے کر کے دکھاتا ہوں کہ اس نقام پر کتنی نوائز ہے جس کو ہم بعد میں رموک کریں گے میں اس کو پلے کرتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر یہ آپ نے اتنا ایریا میں جو آڈیو سنی ہے یہ اس کی نوائز ہے میں یہ اتنی آڈیو آپ کو دوبارہ پلے کر کے اس کے والیوم زیادہ کر کے سناتا ہوں تاکہ آپ اس کو واضح طور پر سن سکیں جیسے کہ آپ نے ابھی سنا ہی ہے چنسنہات یا ہسنگ کی جو ہمیں آواز آئی ہے یہ اس کی نوائز ہے اور ہم نے اسی کو رموک کرنا ہے آپ کبھی بھی ریکارڈنگ کرتا ہوئے ایک بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ آڈیو اپنی شروع کرنے سے پہلے کچھ سیکنڈز کے لیے آپ نے خاموش رہنا ہے تاکہ مائک بیک گراؤنڈ نوائز کو کیچ کر لے اور بعد میں ہم اس کو سپریلی سن سکیں اب آپ نے جتنے ایریا میں نوائز ہے آپ نے صرف اتنے ایریا کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک ایکٹ والے آپشن میں آ جانا ہے یہاں پر آپ کو یہ نوائز ریڈکشن کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یاد رہے کہ آپ نے صرف نوائز والی ایریا کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر گیٹ نوائز پروفائل پر کلک کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ سوفٹر کو پتا چل جائے گا کہ نویس کی سٹرکچر کیا ہے اور اس نے کس طرح کی آواز کو کمپلیٹ آڈیو میں سے ریموو کرنا ہے اب ہم نے سوفٹر کو بتا دیا ہے کہ یہ نویس کی پروفائل ہے مطلب کہ اس طرح کی نویس کو اس نے ریموو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی کمپلیٹ آڈیو کو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ اپنی آڈیو پر ڈبل کلک کریں تو یہ کمپلیٹ سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ اس جگہ پر خالی جگہ پر سنگل کلک کرتے ہیں تو تب بھی یہ کمپلیٹ آڈیو سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ آپ نے اپنے 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 پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے ان سب چیزوں کو نیچہیڑنا یہاں پر یہ جیسے پہلے سے سیسنگز ہیں آپ نے ان کو ویسے ہی رہ دینے لیں اور اس کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائن اب باریک ہو گئی ہے پہلے یہ لائن بہت زیادہ موٹی تھی جو کہ اس میں نوائز تھی لیکن اب وہ نوائز ریموو ہو گئی ہے تو یہ لائن بلکل باریک ہو گئی ہے اب میں آپ کو اس کو پلے کر کے دکھاتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نوائز پہلے کی نسبت بہت کم ہو گئی ہے میں اب آپ کو پریوئیس فائل دوبارہ چیک کرواتا ہوں اب اس کو دوبارہ پلے کرتے ہیں اور اسی ایریا کو میں اب نوائز ریڈکشن کے بعد چیک کرواتا ہوں آپ اس میں بازے طور پر فرق محسوس کر سکتے ہیں اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں نوائز زیادہ ہے تو آپ دوبارہ سے اسی طرح سے اتنے ایریا کو سلیکٹ کر لیں نوائز وال ایریا کو اس کے بعد نوائز ریڈکشن میں جا کر گیس نوائز پروفائل پہ کلک کریں پھر کمپلیٹ آڈیو کو سلیکٹ کریں اور دوبارہ ایفیکٹ میں جا کر نوائز ریڈکشن پہ کلک کرنا ہے ان سیٹنگز کو بیسے رہنے دینا ہے اور اس کو اوکی کر دیں اسے یہ مزید نوائز کو یہاں سے ریموو کر دے گا اب میں دوبارہ اس کو پلے کرتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر ہماری آڈیو میں سے کمپلیٹلی نوائز ختم ہو گئی ہے پہلے بہت زیادہ نوائز تھی جو ہمیں واضح طور پر سنائی دے رہے تھے لیکن اب یہاں پر کمپلیٹلی نوائز ختم ہو گئی ہے یہ ایک سیمپل سا میتھڈ تھا آڈیو میں سے نوائز کو ختم کرنے کا نوائز کو ریموو کرنے کے بعد آپ نے اپنی فائل کو سیو کرنے کے لیے یہاں پر فائل ویل اپشن میں آنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایکسپورٹ کو آپشن نظر آ آ رہا ہے اگر آپ اس کو ایمپی 3 میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف سوفیر کو انسٹالل کرنے کے بعد اس کو ایمپی 3 میں سپورٹ نہیں کرسکیں اس کے لیے آپ کو ایک سیپریٹ فائل اس کی انسٹالل کرنی پڑھے اس کمپیورٹ میں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس فائل کو کس طرح سے انسٹالل کرنا ہے آپ نے جو فائل اپنے کمپیورٹر میں انسٹالل کرنی ہے اس کا نام ہے لیم وہ اس کی سیپرٹ ایم پی تری کے لیے ایک فائل ہے آپ نے اس فائل کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لینا ہے اس فائل کو انسٹال کر لینے کے بعد آپ اس سافٹ کے ایر میں اپنی آڈیوز کو ایم پی تری میں ایک سپورٹ کر سکیں گے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ